بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف نادیا کیا حال چالیں آپ سب کے دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں بہت ہی مزے دار اور یمی قسم کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ ہے ہمارے چپلی کباب ٹھیک ہے یہ چپل کباب جو ہے آپ کو پتا ہے بیف یا مٹن کے بنتے ہیں تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پشاور کی مشہور یہ ڈش ہے اور میں نے یہ ریسپی جو ہےنا میں آپ کے ساتھ میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ میں یہ ریسپی ضرور شیئر کروں کیونکہ چپل کباب جو ہےنا بعض لوگوں کو بنانا بہت مشکل لگتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بنانے نہیں آتے تو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے میں چپل کباب بنانے کا جو ہےنا وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو ایند تک واج کیجئے گا اور سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے ریسپی کشنا سمجھ جا سکے اور بہت ہی بنانے میں آسان ہے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ لاجواب ٹھیک ہے اور کہیں مات جائیے گا میرے ساتھ رہیے گا ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بیف کیمہ جو ہے نا ایک کلو لیا ہے اور بہت ہی بھاریک آپ نے کیمہ لینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ بھاریک ہونا چاہیے اور ون کیجی کیمہ ہے ہمارا اور بیسن جو ہے یہاں پہ ایک پیالی بیسن ہے ٹھیک ہے ایک پیالی بیسن سے مراد ہے یعنی کہ ایک پاؤ کے قریب یہ بیسن بن جاتا ہے اور تھری ٹیبل سپون ہمارا ناردانہ ہے اور ون فورت کپ ہمارا جو ہے نا یہ پودینہ ہے اور ٹیمارٹر جو ہے نا میں نے دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے اور اس کو میں نے چوب کر لیا تھا اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور ساتھ ہمارے دھنیا ہے دھنیا جو ہے ہمارا فور سے فائف ٹیبل سپون ہمارا دھنیا ہے اور پیاس جو ہے نا یہ بھی آپ نے ایک پیالی لینا ہے اور چوب کر کے لینا ہے باریک چوب کیا ہوا پیاس اور سبز مرچے جو ہے نا یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیئے ہیں اور ان کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے باریک چوب کر لینا ہے لسن جو ہے نا یہاں پہ ڈیر ٹیبل سپون لسن ہے اور اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اس کی پیسٹ نہیں آپ نے بنانی خرچ کرنا یا باریک کٹ لینا اور آدھرک جو ہے 1 ٹیبل سپون ہے اور اس کو بھی خرچ کر لینا اس کا بھی پیسٹ نہیں بنانا چلی فلیکس یا بھی 1 ٹیبل سپون سوکہ دھنیا یا بھی 1 ٹیبل سپون میں لینی ہوں اور چلی فلیک یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے اور گرم مسالہ یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے اور دھنیاں جو ہے نا سوکا ہاتھوں پہ مسل کے یہ ون ٹی سپون ہے اور دھنیاں کو آپ نے ہاتھوں پہ ضرور مسل لینا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور اجوائن جو ہے یہاں پہ آپ نے ڈیڑھ ٹی سپون ڈالنا ہے ڈیڑھ ٹی سپون اجوائن ڈالنی ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ بال میں ہم کیمہ ڈالیں گے کیمہ کو اپنی دھوکی اچھے سے چلنی میں ڈال دینا تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے نا وہ نکل جائے اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی ہوا تو پھر ہماری کباب جو ہے نا یہ کٹھے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کیمہ کٹھا نہیں ہوگا کیمہ تو اس لئے آپ نے اس کا پانی جو ہے نا اچھے سے نکال دینا ہے اور یہاں پہ ایک کیمہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پہلی میں نے بیسن ڈال دی ہے ڈال دی ہے بیسن جو ہے نا وہ آپ جب آپ مکس کریں گے نا اگر آپ کو لگے کہ کیمہ کھل رہا ہے تو پھر آپ اس میں جو ہے نا وہ ون فورتھ کا بیسن اور ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر ڈال دیئے ہیں پیاز بھی اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز بھی اپنے بھر ایک جوپ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں لسن اور ادرک کرش کیا ہوا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے سپائسی جو ہے نا وہ اگر آپ تیز کھانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ سے زیادہ قوانٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اناردانہ بھی اس میں ڈال دیں گے اناردانے کو آپ نے پہلے سے دھو کے اور اس کو جو ہے نا وہ اس کا بھی پانی آپ نے اچھے سے نکال دینا ہے پانی کسی چیز میں بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سبز مرچے جو ہے نا یہ بھی آپ اس میں ڈال دیں میں نے یہاں پہ سبز مرچے کرش کر کے ڈال دیئے ہیں بہت باریک ٹھیک ہے اس کا مزہ بھی آتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹ اس کا لا جواب لگتا ہے پدینہ جو ہے نا یہاں پہ میں نے پدینہ بھی ڈال دیا ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے نا دھنیا بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے جتنا آپ نے دھنیا لینا ہے اس سے آپ نے آدھا جو ہے نا وہ پدینہ لینا ٹھیک ہے اور اس میں سارے سپائسز بھی آٹ کر دیں گے اب سارے سپائسز ڈال کے آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لینا ٹھیک ہے اچھے سے مکس کرنا ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسائلے جو ہے نا وہ مکس ہو جائیں اب یہاں پہ میں نے مکس کی ہے اس کو اچھے سے اور مکس کرنے کے بعد آپ ہاتھوں میں لے کے اس طرح مٹھی بنائیں اور دیکھیں کہ کیمہ کھل تو نہیں رہا اگر کیمہ کھلے تو آپ تھوڑا سا بیسوں جو ہے وہ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کون فلور اگر آپ نے ڈالنا ہو تو آپ ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیجی گا اگر آپ کا کیمہ کھلے تو ٹھیک ہے آپ ایک کباب بنا کے دیکھیں گا چیک کیجئے گا اگر وہ کھلتا ہے فرائی کرنے سے تو پھر آپ اس میں ون فورت کپ بیسن ڈال لیں اگر بیسن اور نہیں ہے تو پھر آپ ٹو ٹیبل سپون بھر کے یہ ڈال سکتے ہیں کون فلور ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اسے کیا ہوتا ہے کہ ساری جو ہے نا وہ یک جان ہو جاتی ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو صرف آپ نے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑا پانچ منٹ ہو گئے تھے اس کو میں نے ریسٹ پہ چھوڑا ہوا تھا اب ہم اس کے کباب بنائیں گے ٹھیک ہے آئل میں نے جو ہے نا وہ رکھا ہو گا ہے آئل کو آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا آپ نے بالکل میڈیم ٹو لور اس کی فلیم رکھنی ہے اور کباب آپ نے اس طرح ہاتھوں میں لے کے اس کو ہاتھ کے تیلی سے پریس کر کے آپ نے بالکل پتلے پتلے سے کباب بنانے ہیں اور مارکٹ سے کھائیں تو آپ کو بتا ہے وہ کافی بڑا سائز ہوتا ہے کبابوں کا لیکن یہاں پہ میں چھوٹے سائز کے کباب بنا رہی ہوں اور آپ نے بالکل پتلے بنانے ہیں کیونکہ جب آئل میں ڈالتے ہیں تو پھر کیمہ جانا وہ کٹھا ہو جاتا ہے تو تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے بالکل باری کر کے ڈالنے اور یہاں پہ دیکھ لیں ایک آئل جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہے اور بالکل تھوڑا سا میں نے گرم کیا تھا لو فلم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ کباب جو ہے ہمارے جلے نہ اور اچھے سے گل بھی جائیں کیونکہ ہمارا کیمہ کچھا ہے اس لئے ہم نے ان کو گلانا بھی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کباب ہمارے بہت ہی زبردست کباب ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور جب ایک سائیڈ سے کک تھوڑا سا ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اس سے پہلے نہیں کرنی ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے بہت ہی مزے کے کباب بنتے ہیں اور اب جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارا سا لائک بھی کریں اور اچھا سا کومنٹس بھی مجھے کیجئے گا اپنی فیملی میں اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ کباب جو ہے بنائیں اور مزے سے کھائیں رمضان میں بھی آپ بنائیں افتاری کے ٹائم پہ یا مہمانوں کی دعوت کریں تو اس میں بنائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو یہی میری ریسپی بہت پسند آئے گی ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں جی ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنل لک ہمارے چپل کباب کی فائنل لک چک کریں بہت ہی مزے کے اور یمی قسم کے کباب بنتے ہیں کہ آپ ایک بار بنائیں گے اور انشاءاللہ بار بار بنائیں گے اپنی فائنلی کو یہ بنا کے کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں آپ کی تعریفیں کرتے ہوئے مہمان رکیں گے نہیں اور کھاتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ نہیں رکے گا ماشاءاللہ سے اتنے یمی اور ڈیلیشس بنتے ہیں اور بنانے میں بہت ہی آسان اتنے آسان کہ آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں لگے گی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ساتھ اس کے آپ املی کی چٹنی یوز کریں یا آپ دہی کا رائطہ لیں املی کی چٹنی جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اور گرین چٹنی کی بھی شیئر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس اس وقت اب میں نے یہ رائطہ بنایا ہے املی کی چٹنی نہیں تھی ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی بہت ہی مزے کے یہ کباب بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی رمضان میں آپ افتاری کے ٹائم پر یہ کباب بنائیں یا مہمانوں کی دعوت کے لیے آپ یہ کباب بنائیں آپ بہت زیادہ تعریفیں پائیں گے اور ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں جی ویورز یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ہمارے کباب جو ہیں ریڈی ہوئے ہیں اور بہت ہی لا جواب ریڈی ہوئے ہیں رائطے کے ساتھ کھائیں بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا اور خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ